بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان البارک کی سترہ داریخ کو غزوہ بدر کفر الاسلام کی پہلی جنگ اور یہ عظیم مارکہ رونما ہوا جس میں رب زلجلال نے مسلمانوں کو فتح نصرت اور کامیابی عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ رمضان البارک کو غزوہ ہوا ایک دن پہلے مقام بدر پر آقا علیہ السلام نے لشکر کشی فرمائی صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور میدان جنگ کا معاینہ فرمایا سولہ رمضان البارک کو مقام بدر جب اسلامی لشکر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کا معاینہ فرمایا تو وہاں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ رونما ہوا جس سے اہل حق کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی شان اور قدر و منزلت بھی نکھر کے سامنے آتی ہے ہوا یوں رمضان البارک سترہ تاریخ کو جہاد ہوا سولہ تاریخ کو آقا علیہ السلام میدان بدر کا معاینہ فرما رہے ہیں صحیح مسلم شریف جلد دو میں حدیث پاک آتی ہے حضرت انس فرماتے ہیں انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میدان کا معاینہ فرمایا اور مختلف مقامات پر اپنے دست یقدس کے ساتھ نشان لگائے اور دست یقدس کے ساتھ جگہ کی نشان دہی فرماتے ہوئے فرمایا ہازا مسرع فلانن یہاں فلان کافر مر کے واصل جہنم ہو کے یہاں گرے گا فلان کافر مر کے یہاں گرے گا کل جنگ ہوگی اور کل کی جنگ میں کل کے جہاد میں فلان کافر یہاں مر کے گرے گا کل فلان یہاں مر کے گرے گا ایک دن پہلے نشان لگا دیئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت انس صحیح مسلم شریف کے اندر ہے انس فرماتے ہیں فما ما تآہدهم الا موضعی یاد رسول اللہ آقا علیہ السلام کے جہاں نشان لگے ہوئے تھے دست یقدس کے ساتھ اس نشان کی جگہ سے کوئی ایک کافر ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گرا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے مسلم شریف ابو دعوود شریف مسلم احمد کے اندر کہ دوسرے دن جہاد ہوا جہاد کے اختتام پر صحابہ اکرام ان جگہوں پر پہنچے جہاں کافر گر کے واصل جہنم ہوئے پڑے تھے عمر فاروق کہتے ہیں جا کے ہم نے دیکھا سارے مقامات کو چیک کیا تو جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے انہی جگہوں پر کافر مر کے گرے پڑے تھے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العجت نے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا ہے اپنے کرم سے اپنے فضل و رحمت سے کہ کون مرے گا کب مرے گا کہاں مرے گا یہ علم غیب ہے اور کون کب کہاں مرے گا اس کا سارا علم رب زوجلال نے مصطفیٰ جانِ رحمت کو عطا فرما دیا اسی لیے غزوہ بدر میں ستنا تاریخ جہاد ہوا اور ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری جگہوں پر نشان لگا کے بتا دیا کہ کل کافروں کا فلان سردار اس جگہ پر مرے گا فلان سردار یہاں مر کے گرے گا فلان یہاں مر کے گرے گا جب دوسرے دن چیک کیا گیا تو آقا علیہ وآلہ وسلم کے نشانوں کی جگہ سے کوئی بھی دائیں بائیں نہیں گرا تھا یہ وہ نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیش گوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی اللہ رب العزت کی کروڑ و رحمتیں ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے صدقے سے رب زلجلال ہماری بخشش فرمائے آمین یا رب العالمین